جب آپ کی بات درمیان میں آجاتی ہے تو کیا یہ نہیں لگتا کہ آپ کوئی موکہ تلاش کر رہی تھی جب وہ اداکارہ کانٹروورشل ہوئی جب وہ اداکارہ کے بارے میں ہر جگہ پر بات پر ہونا سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بھی صحیح بات کھول دی ایک سیجر ہے نا ایک سیجر ہے جب آپ کو دن بجے یا رات کو جو ہے وہ دو بجے یا تین بجے جب وہ مسلسل کالز کرے گا اور وہ اس کی بیوی کو دھمکیاں لگائے گا ایسے بھی کہہ رہے گا مجھے بتائیں نا یہاں لوگ کی بات نہیں آتی ہے یہاں بات اب بات کیا ہے اس کو غور سے سنیے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ چل کیا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے دھمکیاں لگائی ہیں کہ ہم مجھے جو ہے وہ آپ بھیجیں اور میرے جو ہے وہ شوٹ کروائیں وہ شوٹ کروانے کے لیے بھی یہ تیار تھیں ان کے بولٹوٹ جو ہیں وہ موجود بھی ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ اس کمسل بچی کی یا مہدی کازمی کی کیا لگتی ہیں یا زہیر کا آپ سے کچھ رشتہ ہو نہیں نہیں میں کسی کی کچھ نہیں لگتی ہوں میں ایک انسانیت کے ناتے ایک انکر پرسن ہوں ایک جنرلسٹ ہوں اور اس ناتے جو ہے وہ میں نے جب اس کیس کو ریٹ کیا دیکھا کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں سے پہلے بھی بہت سارے واقعہ جو ہوتے رہے ہیں میں مارننگ شو کرتی ہوں اور میرے مارننگ شو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بے ذابتگی ہو رہی ہو جہاں کوئی مسائل آ رہے ہو جہاں ہمارے مانشرے میں کوئی غلط چیز ہائلائٹ ہو رہی ہو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اس کی مضمبت کرتے ہیں اور بقاعدہ دورز میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اس کمسل بچی کی بات کریں تب تک تو یہ باتیں سب سمجھ میں آتی ہیں بچی کے ساتھ ظلم کیا گیا اسے کڈنیپ کیا گیا سارا کچھ ایک لمبی سیریز ہے اور سیریز آف کرائمز ہے لیکن جب آپ کی بات درمیان میں آ جاتی ہے تو کیا یہ نہیں لگتا کہ آپ کوئی موقع تلاش کر رہی تھی جب وہ اداکارہ کانٹروورشل ہوئی جب وہ اداکارہ کے بارے میں ہر جگہ پر باتیں ہونا سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بھی صحیح بات کھول دی تو یہ تو کافی پرانا کیس ہے نا تو اب اس بات کا کوئی لوجک سمجھ میں نہیں آتا آپ نے بڑا صحیح سوال کیا یہ سوال عوام کے ذہن میں بھی ہوگا بچی میری بات سنیں آپ کو اگر میں دس سال پرانا جانتی ہوں اور آپ کسی کیس میں بالکل نئے ہیں اور آپ اس کو پریٹینڈ ہی غلط کر رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ میں ایک انکل پرسن ہوں مجھے مختلف چینل پہ جو ہے وہ آن کال بھی لیا گیا انہوں نے پوچھا کہ کہ جیس کیس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں تو میں نے اس میں جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ جو ہاتون اس کیس کو پریٹینڈ کر رہی ہیں یہ غلط کر رہی ہیں یہ غلط اس سنس میں کر رہی ہیں کہ جب لوگوں کے میں نے ان کے بارے میں احتجاج سنیں لوگ اور خواتین ان کو جب کانیا نکال رہی تھی بتوائیں دے رہی تھی میرے بات کو کلپس بھی جو ہے وہ موجود ہیں میں نے اس کے لئے جو ہے وہ بات کی یہ تو ہاتون آپ کا ڈاکٹرین کو بسی کیلئی الزام ہے کیا بسی کیلئی کافی باتیں ہوئی آپ کے ہزبینڈ کو لے کے آپ کو لے کے اس صدقارہ سے منصوب کر کے اب پن پوائنڈ میں یا ایک لائن میں بان لائن میں بتائیے گا کہ آپ کو بسی کیلئی الزام کیا ہے ان سے مسئلہ ہے کیا نہیں مجھے دیکھیں ان سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے دو سال پہلے ہی یہ خاتون جو ہے وہ میرے ہزبینڈ کو کال کرتی تھی وہ ایک پروڈیسر تھے وہ مختلف لوگوں کو بلائج کرتے تھے انڈیا بھیجتے تھے انڈیا سے جو ہے وہ آرٹس یہاں آتے تھے امران حاشمی سبی جب پہلی دفعہ لاہور آیا اور اس نے دادہ دربار پہ حاضری تھی تب بھی جو ہے وہ سوئل فان پروڈیکشن کی جو ہے ریپرنس سے آیا تھا اور میری حسنڈ جو ہے کوئی بھی ڈاکٹر کا کوئی بھی بندہ سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں کوئی بھی بندہ اگر اپنے کیایر میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پروڈیویسر سے تو لازمی رابطہ کرے گا پروڈیویسر نے اسے ہائر کرنا ہے تجھے تو ایک پروسیزر ہے نا ایک پوچھن جو مصابق کو چل رہی ہے یا رات کو جو ہے وہ دو بجے یا تین بجے جب وہ مسلسل کالز کرے گا اور وہ اس کی بیوی کو دھمکیاں لگائے گا ایسے بھی کرے گا مجھے بتائیں نا آپ ذرا یہ آر سے دس سال پرانی بات ہے اب تو آپ کی یہ بات یہ سوال کرنا مجھ سے بنتا ہی نہیں ہے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے آپ مجھ سے یہ کریں کہ میں اس کیس میں جو ہے وہ کیوں آئی یا مجھے اس کیس میں آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی مجھے شہرت کی ضرورت نہیں دو ہزار نو سے میں نے اپنے کام کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر آغاز کیا اور دو ہزار نو سے میں اخبارات میں میرے انٹرویوز شپتے ہیں یہ ڈیٹیلز بھی جو ہے کیونکہ اب یہ لیگل پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے کیکہ نا تو مجھے اس کیس کا جواب جو ہے وہ لیگل پروسس میں لینا ہے اور میں تمام جتنے ایویڈنس ہیں وہ ایف آئی اے میں جمع کروا آئی ہوں مجھے اس چھتی اور تھرڈ گلاس حورت کی کوئی ضرورت نہیں میں ایک ٹی وی اینکر ہوں مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھی ہوں مجھے ایسے یوٹیوبرز سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن میرے معاشرے میں اگر بچیوں کی کڈناپنگ ہو رہی ہوگی بچیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہوگا اور اس چیز کو جو ہے وہ ہائلائٹ کیا جا رہا ہوگا اس چیز کو جو ہے وہ پوزیٹیوٹی سے پیزنٹ کیا جا رہا ہوگا تو میں بیچ میں آکے ضرور کہوں گی کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اگر میں نے یہ کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے آپ ایک انسان ہیں اگر آپ کے پاس زمین موجود ہے تو آپ مجھے بتائیں کل کو اگر آپ کی بیٹی جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ ایسا کڈناپ ہو جاتی ہے تو آپ ہاتھ کے ہاتھ رہیں گے یہ تو بات بڑی کلیر حد تک سمجھا رہی ہے کہ انہوں نے ایک بچی کو جن لوگوں نے کڈناپ کیا آپ مجھے بتا دیں آپ اس کی کو ایکسپ کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کیا میں اسے بلکل ٹھیک نہیں کہتا اور ان لوگوں کو بہت سے لوگوں نے ایکسپوز کیا برے طریقے سے ایکسپوز بھی ہوئے ہیں لیکن کوئیسن اس وقت یہ ہے جا کے پوچھیں نا ان سے کیے سوال کریں کہ انہوں نے ان لوگوں نے ایکسپوز کیا کہلیں گو صحیح با اس وقت یہ ہے کہ اس وقت یہ جو سارا سناریو ہے اس میں وہ بلی طرح ایکسپوز ہوئے ہیں لیکن انہی کا اگر کوئی پاسٹ سامنے آتا ہے انہی کی اگر نیگیٹیو چیز یا ایسی چیز جس کی کوئی قانونی حصیت ہے یا ہمارا قانون جو ہے آپ کو قانون نے یا اللہ نے اس پر کیا سپورٹ بھی جو آپ نے یہ سارا کچھ پتایا تو آپ ایسا یہ اپنے ایویڈنس بھی لے کر گئی اچھا دیکھیں میری با اچھا اب آپ میری وار سے ذرا بات سنیے گا آپ کی کیسے میری بات سکتے ہیں میری قیسن کل کرنے دیں میری قیسن کل کرنے دیں صرف کل کرنے دیں کہ آپ کا جو سارا سناریو ہے جو الزام ہیں الزام ہیں جتنے بھی تو ہمارا لاؤ کیا کہتا ہے یا ہمارا لاؤ بلائج کرتا ہے آپ کو ہمارا قانون کہتا ہے کہ کسی لڑکی نے میسیج کیا اگر کسی دوسرے بندے کو اور آپ اس میں اگر دونوں کی کیا کانسنٹ تو ہمیں پتا نہیں ہے نا دونوں کا ہے یا نہیں تو دونوں کا کانسنٹ ہے تو اس میں ہمارا لاؤ آپ کو بلائج کرے گا اچھا اب یہاں لاؤ کی بات نہیں آتی ہے یہاں بات اب بات کیا ہے اس کو غور سے سنیے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیزیں جو وہ چل کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے دھمکیاں لگائی ہیں آپ کو پتہ ہے اس بات اس کنائلیوں کے بعد دھمکیاں لگائی ہیں جی جب میں نے یہ انٹرویو دیا میں نے تو ایک چینل پر انٹرویو دیا اور اس چینل پر انٹرویو دے کہ اس کے بعد تو میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا پھر انہوں نے مجھے دھمکیاں لگانی شروع کی انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے کہا کہ میں اس آنٹی کو جائے وہ بالوں سے پکڑ کے گذیٹوں گی اور ایف آئیے میں بلا کے میں چند ایک لوگوں کو تھپڑ ماروں گی جس میں سے جو ہے وہ اس کو میں نے خپڑ مارنا ہے اس کو میں نے سڑکوں پر بال پکڑ کے جو ہے وہ گذیٹنے مجھے آپ ایک بات بتائیں مین سٹیم میڈیا انکر کو ایسے بالوں سے پکڑ کے گذیٹنے کا جو ہے وہ کوئی قانون نہیں ہے تو کل آپ ایسا یہ آئی ہوئی تھی مجھے بھی علم ہے کل آپ ایسا نہیں آئی ہوئی تھی تو وہ آئی تھی بھی آپ کے بال کیچنے نہیں وہ تو نہیں آئی میں نے تو کہا کہ بھئی وہ تو میرے بال کیچنا چاہ رہی تھی میرے ساتھ تو بشتا شکیل جی تھی جن کی وہ ناکھ سے لکیرے کیچوانا چاہ رہی تھی میرے ساتھ تو پیاز رامے بھی تھے کہ جو وہاں پر جن کے بارے میں چاہے وہ غلط باتیں میں تو ان کے چینل پر کوئی بات میں تو ان کے چینل پر ان کی بات سنگا تھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ جب سے میں ایف آئیے گئی ہوں تب سے سارے بھاگ گئے ہیں کوئی ایف آئیے آتا ہی نہیں ہے تو ایف آئیے کے باہر جو ہم نے انٹریو دیا وہ ہم جھوٹ بول رہے تھے اچھا ٹھیک ہے تو آخری چیز میں یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے ہزبینٹ سے یہ کوئی اپنی کیریئر کی سپورٹ چاہتی تھی فنینشل سپورٹ چاہتی تھی ایک ہوتا ہے نا کہ آج کال ٹرائپ کرتی ہیں لڑکیاں کوئی بندہ پروڈیوسر ہے کوئی بندہ اچھے ڈیزنیشن پر ہے تو آپ کی سمس میں اسے دیکھتی ہیں یہ ٹرائپ کر رہی تھی یا آپس میں ایک دوسرے کو یہ لائک کرتے تھے یا ون سائیڈیڈ لف تھا یہ لائک کرتی تھی اس نیرے کو تھوڑا کلیر کریے گا یہ ان سے پہ مفاد چاہتی تھی یا پھر ان کا آپس میں کوئی ریلیشن تھا دیکھیں میں نے اپنے جتنے انٹریویو ہیں آپ جاسے سے وار سے سنے تو میں نے اس میں یہی کہا رہا ہے کہ یہ کام کے لئے کال کرتی کام کے لئے کال کرتی کام کے لئے کال جائے نا وہ ایک دفعہ کی جاتی ہے بار بار سچھے تو نہیں پڑا جاتا کیونکہ ہم مجھے جائے وہ آپ بھیجیں اور میرے جائے وہ شوٹ کروائیں بول شوٹ کروانے کے لئے بھی یہ تیار تھیں ان کے بول شوٹ جائے ہیں وہ موجود بھی ہیں کیونکہ وہ خود بھی کہتی ہیں کہ میں موڈل ہوں یا کہ وہ خود اس کو ایکسیپٹ نہ کریں چلیں وہ موڈل ہیں وہ کر سکتی ہیں اپنے کوئی دور آئیں نہیں ہے وہ بول شوٹ کریں وہ اچھے شوٹ کریں برے کریں وہ ان کا میٹر ہے میرا میٹر نہیں ہے میرا میٹر سکتنا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے بھی تنگ کیا میں خود بکٹم ہوں انہوں نے مجھے اس ٹائم دمکیاں لگائیں کہ تمہارا گھر پر بات کر دوں گی آج میرے حزبن کی جٹ ہوئے دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے میرے ساتھ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اس ٹائم ہمیں تنگ کیا تنگ کیا تو بھائی میں نے یہ بات کیا چی اللہ marchنہ نے کہا کہ مجھے کیا ذمہ پڑھی ہے کہ میں کنگ کھڑاں tinha بن которые WOODRUFF Miranda کو کہتے ہو بالکل تو ہیこう SO اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے husband کو کھانتی نہیں ہے جبکہ میں فائیا پروف دیا ہی ہوں کہ میرے husband کو کھانتی نہیں ہیں تو میرے husband سے یہ لنکس کے ہیں بلکی 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 بلkgی اسے اپدہ تو پروف دے دی ہے اب تو باپ ختم ہو گئی بلکی 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 بل یہ صرف تو یہ وہ قانونی بات ہے اور میں ہیں ایک چینل پہ انٹریو دیا یہ اس کو تماشا بنا کے ایف آئیے میں لے گی انہوں نے میڈیا کٹھا کیا ایف آئیے کے دفتر کے اندر جا کے انہوں نے جو ہے وہ تڑنیا لگائیں ایف آئیے کے دفتر کے اندر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے یہ کرائم ہے آپ کی سیلسیبل ہے نا آپ کی سیلسیبل پرسنیلٹی آپ کو بھی پتا ہوگا اس پارے میں تو انہوں نے وہ بھی کرائم کیا پھر انہوں نے وہاں کھڑے کے کہا کہ ایک آنٹی کو میں یہاں پہ جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کے گسیٹوں کی آپ بتائیں کوئی آپ کو یہ تڑی لگائے کہ تمہاری میں تمہیں بالوں سے پکڑ کے گسیٹوں گا اور میں تمہارے یہ کر دوں